اگر پارٹی جیت گئے تو پرائیمل سٹرنس کو بنائیں کہ اعتزاز ساب آج ہے مجھے بڑی خواہش ہے اعتزاز ساب آج ہے پی ٹی آئی کو جائن کریں مجھے بتائیں بلے کا نشان ہے آپ کے پاس ثانی ماری الیکشن وزیراعظم عمران خان صاحب وزیراعالہ پجاب کون ہوگا خدر کے پی کا وزیراعالہ کون ہوگا وہ دیکھیں دیکھیں گے بدل گئے ہیں یہ بہترین حالات ہیں ان کو عام حالات کی طرف لیکن حالات ضرور بدل گئے ہوں گے عوام نہیں بدلی ایم اس ٹیکن ہے عوام دیکھ رہے ہیں آپ انہیں سے الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اب بنائر سے میں الیکشن لڑوں گا انہیٹن سے یا تو جلسہ نہیں کرنے دے رہے ہیں یا بندوں کو اٹھا رہے ہیں گرفتار کرنے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ آپ کو فی الیکشن لگیں میاں صاحب ہار جائیں گے میاں صاحب اب وہ کیریسمیٹک پرسن نہیں رہے اس نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ کے مسائل کا میرے پاس کیا حل ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کتنے پرابلوم ہیں میں اس کا تذکرہ کروں مریم آ جاتی ہے آپ اس کو اچھے طرح سے سنیں مریم جب بھی جب بھی بولتی ہے تو وہ باپ کی بیٹی بولتی ہے وہ عوام کی بیٹی نہیں بولتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کاشیف عباسی کے شو میں طریقہ انصاف کے چیرمین گور علی خان نے آنے والے الیکشن کے بارے میں تیل کا خیز انکشافات کیے اور نون لیک کے بارے میں یہاں تک کہا کہ نواز شریف چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں جتنا مرضی اداروں کو اپنے ساتھ میں لالیں پی ٹی آئی کو شکست دینا ان کے باس کی بات نہیں طریقہ انصاف کے چیرمین گور علی خان نے نواز شریف کے بارے میں اور کیا کیا انکشافات کیے اور اتضاغ ایسن نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے یا نہیں آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں ہم پھر اس کے بعد اس بار تفصیل سے بات کرتے ہیں چیرمین پاکستان تحریک انصاف بڑا عجیب ساری لگتا جب ہم کہتے ہیں چیرمین پاکستان تحریک انصاف کیونکہ یہ ایک عادت پڑی بھی ہم انٹیوز میں وہ عمران خان صاحب گواہ کرتے تھے کسی زمانے میں بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ دیکھیں مجھے خود بھی بلکل عجیب لگ رہا ہے اور ہماری یہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی جس وقت پہلے دن میں گیا حافظ میں اور میں ایز ای چیرمین گیا تو میں چیر پہ نہیں بیٹھ سکا مجھے جتنا لوگ ریسپانڈ کرتے ہیں تو جتنا میں نے ایمیجن نہیں کیا تھا اور اس کی ریزن یہی ہے کہ سب لوگوں نے سنا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا نومنی ہے میرا جان نشین ہے میرے بعد یہی ہوگا اور بیکاز ویڈونالوانٹس ہے کسی صورت یہ نیچے کہنا چاہتے ہیں کہ امیلال خان صاحب نہیں ہے ہمارے لئے میرا بی بی اے اور سب لوگوں کا بھی ہے پی ٹی آئی کبھی ہے کل بھی ہو چیرمین تھے آج بھی ہو چیرمین ہے ہو چیرمین رہیں گے اس لئے لوگوں نے جب یہ ویژن دیکھا ہے نا کہ خان صاحب نے یہ نامزد کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جتنا رگار لوگ مجھے کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ بڑی سرپرائز جب خان صاحب نے کہا یہ میری جگہ چیرمن پی ٹی آئی یہ ایک بہت بڑا سرپرائزنگ چیرمین پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف جو کہ ستائیس سال خان صاحب نے اس کیلئے سٹرگل کیے کہاں سے پارٹی کوٹ آکے کہاں لے گئے اور یہ دنیا کی دسویں بڑی پولٹیکل پارٹی ہے آپ نے ہندوستان ٹائمز انڈیا ٹائم دیکھا تھا جب الیکشن ہوا تو انہوں نے کہا الیکشن اپا چیرمین اپا سنچری کہ سو سال میں کسی چیرمین کی ایسی نامنیشن یا اس کا الیکشن نہیں ہوا جس نے پورے دنیا میں تذکرہ ہوا خلیج ٹائم نے لکھا امریکن نے لکھا بی بی سی نے بار بار لکھا لیکن خان صاحب کی جو دیکھیں کوالٹی والی بات ہے وہ یہی بتائیں بلے کا نشان ہے آپ کے پاس سالے والے الیکشن دیکھو قانونی طور پر میں آپ کو بتاؤں مہارے پاس بلے کا نشان ہے بلے کا نشان ایک مرتبہ آپ کو الات ہو جاتا ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو نشان الات ہو جاتا ہے وہ آپ کنٹینیو کرتے ہو وہ آپ ریٹین کرتے ہو انلس ان انٹل کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ جاتے جس میں سے آپ سے ویڈراغ کیا جاتا ہے ہمیں شوکاز الیکشن کمیشن نے نہیں دیا چلے اس سے آگے چلے انہوں نے آپ کا نشان آپ کا ایک دفعہ انٹر پارٹی الیکشن نہیں مانا کہا دوبارہ الیکشن کرائیں فائدہ ہوتا ہم نے جتنے بہٹر آپٹکس کریئٹ کیے یہ ہنڈرڈ ان سیونٹی پائی پولٹیکل پارٹیز پاکستان کی کبھی کسی نہیں کی ان لوگوں نے تو کبھی مسجد میں کہا کہ میں چیرمین نامیر بن گیا ہوں تو ان کو ایکسپٹ کرو کبھی اپنے ایک حال میں کہا کہ ہم کر لیں ہم نے تو اتنا پروسس پالو کیا انانونسمنٹ کر لی شیڈول انانونس کر لیا فینل منگوالی ہے فینل کی الیکشن کروالی ہے الیکشن کمیشن کو لٹر لکھے سیکیورٹی مانگی وہ فسر ہے کہاں پہاں ہے الیکشن کمیشن ڈاکومنٹ سممیٹ کر کے جہاں دسخت کیا اس کے نیچے ڈیٹ لکھی ان کا افجیکشن ہی آیا کہ دسخت کے نیچے ڈیٹ ہے اس کو واپس کرو اور یہ ڈیٹ سپرٹ لکھو یہ ایس اوان افجیکشن ہے کہ یہ دسخت کے نیچے ہو سکتا ہے ان سے نا پڑی جاری ہے جنہیں لیکن دیکھو سہین لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ دیکھ جس وقت الیکشن کرے اور پارٹی ہیٹ جس وقت سرٹی بکٹ الیکشن کمیشن میں فائل کرے کہ میرے پارٹی کے الیکشن میرے پارٹی کے آئین کے مطابق ہوئے لاو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس سرٹی بکٹ کو منوان تقسیم کر کی سرٹی بکٹی شکر ہے یس بلہ آپ کا سنے کو ڈی ایس پی نے کسی کے نومنیشن پر کھینس لیا کسی کے پیپر خوی اور لے گیا شام حمود قریشی صاحب سیزن پارٹیشن ہے پارلیمنٹیرین ہے فارن منسٹر ہے ٹو مرتبہ ہمارے وائس چیرمین ہے کل ان کا سرٹی جاتا ہے وہاں سے نومنیشن فارم لے لیے اور ان کے پاس اس کی ساری ڈکومنٹیشن ہے ڈکومنٹیشن پر بہت بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان سے وہ بھی لے لیے اور ڈکومنٹیشن بھی لے لیے کسی نے بھی لے لیے اگر یہ لگ رہا ہے آپ کی پارٹی کتب سے فگرز آئے کہ کسی نے تین سو ایم پیوز پر سائنڈ کیے ہوئے کسی نے دو سو ایم پیوز پر سائنڈ ایم پیوز مینٹیننز اور پپلک آرڈر جس میں یا تو جلسہ نہیں کرنے دے رہے یا بندوں کو اٹھا رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ آپ کو فری الیکشن دیں گے یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر جتنے انہوں نے لگایا یہ دس وقت لیکن اگر آپ اپریل میں بھی جا ہے تو ہم نے اس قسم کی قویٹیشن اپریل میں بھی فائل کی تھی اور ہم اسی وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈسٹک ریٹرننگ اپسر کو اگر آپ نے لگانا ہے ریٹرننگ اپسران کو تو یہ آپ کی ڈپٹی کمیشنر ایسسٹن کمیشنر نہیں ہونے چاہیے ہو ریپورٹ ٹو دہ گورنمنٹ اسپیشلی جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو جو کہ گزشتہ گورنمنٹ کی ایکسٹنشن ہے اس کا ایک انٹیریر منسٹر جا کے ایک دن ریزائن کر جاتا ہے شیڈول آ جاتا ہے اور اچھا ہوں دیکھیں میں اس بات سے اتفاق کرتا جس طرح عدالت پیرا دیکھ کے کھڑی ہے کہ ہم نے الیکشن کرانے آتا ہے یہ سپریم کورٹ کا آچھا یہی پیرا ان کو پنجاب اور خیبر پختورخا کے الیکشنز کا بھی دینا چاہیے تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے اور ڈیسینٹ بڑی ہو گئی اس پی بھی سپریم کورٹ کو نیسو موٹو لینے چاہیے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کسی ایک کو تو بلائے ایک مرتبہ تو ان سے ایکسپرینیشن کال کر لے کہ ایک بندے کو آپ جیل میں رکھتے تھے پھر آپ کہتے ہیں آپ نے گھملہ توڑ دیا پھر گھملے کے کیس میں بھی وہ باہر آ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں ایم پی او کو میں نے رکھ لیا آج میں آپ کو بتاؤں اسلامباد میں ایک پی ٹی آئی خاتون اپنا نامنیشن فارم لے کے گئی ہے اور آج ریٹرننگ اپسر نے ان کو کہا کہ کل آ جائے آپ اس سے کیوں نہیں لیے کون سے خاتون وہ میرے پاس آئی ہے ہماری ایک ہے وہ چلے گئے وہ نامت آئیں گے کب کل آپ کو پتہ چل جائے گا آپ زیرا ٹیرمن ہیں تو زیرا آپ سے مشکلہ تو کریں گے اگر پارٹی جیت گئے تو پرائم نیسٹرنس کو بنائیں خان صاحب کوئی پارلے میں پاہ وہ ہے بسے آپ کہہ رہے ہیں تین ہلکوں میں وہ بھی آ رہے ہیں جی تین ہلکوں سے وہ آ رہے ہیں وہ ناہل نہیں ہیں وہ ناہل نہیں ہیں نہیں دیکھو وہ تو ایک طور میری سب سے بڑی ریکوست یہ ہوگی چیف جسٹس اسلامباد آئی خورسے کہ ہماری کیس کا فیصلہ کر لے جس طرح نواز شریف کی within minutes decision آ جاتے ہیں وہ ہماری اپلیکیشن پر پیسے لی کہ میں پیسے ہو جا رہے ہیں ہاں ہاں اس کے لیے تو دیکھو نا ریٹ کارپیٹ بچا کے ان کو لائے جا رہا ہے ان کو تو پسیلیٹ کیا جا رہا ہے اور دو مہینے کے اندر اندر اندروں کی دو کیسز ختم ہو گئے اور نیب کا پراسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا کیس مفروضی پر مبنی تھا اور وہ کہہ رہا ہے پہلے کہہ رہا ہے شکرہ اس نے یہ نہیں کہہ دیا میں نیب کا پراسیکیوٹر ہو ہی نہیں اب یہ حالات بہت بدل گئے ہیں یہ مختلف حالات ہیں لیکن حالات ضرور بدل گئے ہوں گی عوام نہیں بدلی یہ مسٹیکن ہے عوام دیکھ رہی ہے خلقِ خدا دیکھ رہی ہے بالکل دیکھ رہی ہے دن رات دیکھ رہی ہے بیر بکڑیاں نہیں ہیں لوگ عواموں کو پتا ہے کہ کس طرح حالات جا رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب وزیراعظم پجاب کون ہوگا ابھی تو ہونے انشاءاللہ ہمارے پاس کے انہوں نے کوئی نام تو ہوگا نہیں نہیں بڑے سار انشاءاللہ یہار الیکشن میں جا رہے ہیں آپ کو یہ نہیں بتا وزیراعظم کون ہوگا وہ تو بات تقریب ہے کیا کریں گے پہلے الیکشن پہلے الیکشن خدر کے پی کا وزیراعظم کون ہوگا وہ دیکھیں دیکھیں گے ابھی الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ آپ چھوٹی سیٹ سے الیکشن رہتے ہیں نہیں میں چھوٹی سیٹ کوئی ارادہ تو نہیں نیشنل اسیمبلی ہوں گے نیشنل اسیمبلی انشاءاللہ سو یہ ہونڈ ڈیسائیڈیڈ کہ چیف منسٹرز کون ہوں گے پرائم نسٹرز لازم بھی ہم نے الیکشن جو سیٹ دیئے اس مرتبی ہم نے یہ کہا ہر ایک کو ایک ایک سیٹ ملے گی ایک فیملی میں دو سیٹیں نہیں ہوگی تو جو بھی جیتے گا پھر اس وقت خان صاحب فیصلہ کریں گے کس قوم نے وزیراللہ بنانا ہے لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ عوام کی بہترین مفاد میں فیصلہ ہوگا اعتزاز صاحب اس لیے ظاہرہ آپ کا ایک بہت پرانا ریلیشنشپ ہے اعتزاز صاحب سے تو آفر کی ان کو عمران خان صاحب نے کہا جائے عمران خان صاحب تو ہاری کو آفر کرتے تھے کہ آ جاؤ آفر نہیں خان صاحب نے تو دیکھے ابھی نہیں خان صاحب نے تو بڑے عرصہ سے پہلے اور ایون اوپن اس میں جلسوں میں اس میں بھی خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری بڑی خواہش ہے کہ اعتزاز صاحب آ جائے اور ہماری بڑی خواہش ہے اعتزاز صاحب آ جائے پی ٹی آئی کو جائن کریں خوصہ صاحب سینر نائب صدر ہو گئے ہیں پارٹی کے نہیں سینر نائب صدر تو ابھی نہیں ہو گئے کوئی عہدہ شدہ ابھی نہیں دیا میں نے آئی سوائٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کسی نے کہا نائب صدر ساتھ ہی کسی نے کریکٹ کرا نہیں نہیں سینر نائب صدر آہ یہ تو لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں کوصہ صاحب کیا سے نہیں ہے جو بھی کوئی عہدے بعد میں دینے ہوئے تو دیں گے انشاءاللہ عوضہ کوئی نہیں دیا عوضہ تو پھل حل تو کوئی نہیں لیکن نہیں انہوں نے جائن کی میں ایک خصوصی طور پر پوچھنا چاہتا تھا شفقت محمود صاحب کے بارے میں کہا جاتا کہ ان کی جگہ سلمان عکم راجہ صاحب اس حلقے سے ریکشن لڑنا چاہتے ہیں دیکھو سلمان عکم راجہ صاحب بھی لڑ رہے ہیں ملکل کمپین شروع کر رہے ہیں اور شفقت محمود صاحب بھی ہے لیکن ابھی پیسلہ تو نہیں ہوا کہ کون کس حلقے سے لڑ رہے ہیں ہمارے کچھ کینیڈیٹ ایسا نومنیشن پیپر دو دن رہ گئے ہیں کہ آپ نومنیشن پیپر فائل کر دیں اور پھر اگزیکٹ حلقہ کب سے کہاں سے ہوگا یہ تو بعد میں دیکھ رہی ہیں جب آپ نومنیشن لیتے ہیں تو اگزیکٹ حلقہ نہیں دیتے نہیں اگزیکٹ حلقہ دیتے ہیں ایک حلقے سے لیکن کوئی مختلف حلقوں سے دے رہے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو کیا کہا ہے کہ ایک ایک حلقے سے نومنیشن جمع کرائیں یا لیدہ 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 نہیں نہیں ان کی مرضی ہے لیکن ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نومنیشن فارم جمع کر لیں اور ابھی فیصلے ہونے ہیں کہ کس کو کہاں سے ٹکٹ ملنا ہے آپ کو کہ خان صاحب سے بہت ملتے ہیں جیل کس کو واپس نہیں لیں گے وہ نہیں دیکھیں کوئی کچھ ایسے ہیں سلسلے گردش کرتی رہتی ہیں کچھ لوگ آسے بھی ہے کوئی سجیشنز بھی آ جاتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طریقے سے اور جن کی رویے سے اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے ازہد و اپنے کردار سے اور اپنے الفاظ سے ہمارے ساتھ راہیں جدا کر دیئیں ادھروائیس پولیٹکس میں کوئی چیز حرف پہ آخر نہیں ہے اور پولیٹکس میں اگر آپ رکھیں تو کوئی نے کوئی لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ کل بھی کوئی آپس میں ہاتھ ملا سکے یہ پولیٹکس صاحب کو آتی ہے خان صاحب کو نہیں آتی یہ آپ جو یہ اچھی باتیں کرتے ہیں کوئی بات حرف پہ آخر نہیں ہے خان صاحب کے لئے یہ سب نہیں ہے ان کے لئے بڑا بلاک ہے یا وائٹ ہے بلکل بلاک وائٹ بھی پرمنی نہیں ہے ان کا نہیں خان صاحب بہت اچھی طریقے سے سوچتے ہیں دیکھو کئی سارے ور کرتے ہیں خان صاحب میں یہی تو کوالٹی ہے ان کے ساتھ دیکھیں کتنے لوگ کہاں سے آئیں کیسے رجائن کیا آج میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں تو میں اس کے چیرمین اس کے پارٹی کا کیا کوئی سوچ سکتا تھا آپ باقی پولیٹیکل پارٹی کو کہیں ان سے پوچھے کیا بیٹے بیٹی کی علاوہ آپ ایون دھامات کو دیتے ہیں وہ ایک پارٹی کا دھامات بیس سال زیادہ میرے آدھی عمر سے زیادہ اس کے ساتھ ایک فیملی میں گزارے آج تک انہوں نے ریکنگنائز ہی نہیں کیا کوئی نہیں ریکنگنائز تھا کون سے دھامات کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ہے یہ لوگ تو دیکھیں نے یہ تو اپنے فیملی کے باہر تو دیتے نہیں یہ تو صرف پی ٹی آئی ہے آپ سفدر صاحب کی بات کر رہے ہیں یوت کے پریزیڈنٹ تھے وہ پی ٹی آئی تو جو بھی انہوں نے ریکنگنائز ہی نہیں کیا یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کھڑے لائن لگے ہوئے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کھڑے لائن لگے ہوئے تھے کوئی اپنے بیٹے بیٹی کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں دیتا یہ ہوئے اور تب جا کے وہ پچاس پچاس سالوں سے اس ہوتے میں بیٹے ہوئے نومنیشن پیپرز کی پرابلمز کیا ہوں گیا یہی تو پرابلم آ رہے ہیں نا یہی تو پرابلم آ رہے ہیں لوگوں پر پریشر ڈالا جا رہے ہیں آپ لڑے آپ نہ لڑے آپ بیٹھ جائے تاکہ فرسٹ آئر کے جو لیڈرشپ ہے وہ نہ آئے اور سیکن اور تڑ والے آ جائے نئے آ جائے انکمبنٹ آ جائے انکسپیڈنس لوگ آ جائیں ہمارے ورکرز ہی ہوں گے سپورٹر ہی ہوں گے لیکن سپوز اگر آپ کی جگہ عمر عیوب صاحب آ رہے ہیں آسد کیسر صاحب آ رہے ہیں علیہ حمین صاحب آ رہے ہیں تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جو کچھ پارلمان میں رہیں بڑا عرصہ ان کی بھی تو ایک کلیبر ہے ایک ورت ہے ان کی پاولیٹکس میں تو ان کی وجہ سے تو کوشش تو یہ کی جاری کہ ان کو کرے لیکن جو حربیں استعمال کیا جات اس کی مضمت کرنے چاہیے اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں میں کہا تو ایسے کیا ان کی تو سزائی ہونی چاہیے ان سے کر پائے کی طریقہ ان صاحب دیکھو کمپین بلکل ابھی کمپین نیکس بھی سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے میں لٹر لکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن آپ اور نواز شریف دو پارٹیاں جو میاں صاحب کی اور پی ایم ایل این اور پی ٹی ای آپ کوشش کر رہے ہیں ویرچول جلسہ کیا پشاور میں یا کے پی میں وہ آپ کے شرف صلی اللہ مربت صاحب نے بغیر ہی سیٹ ایم چالیس پنٹالیس پچاس دن رہ گئے تقریبا کام ٹائم کم رہ گیا ریکھیں ویرچول جلسہ ہم نے کیا فور ملین لوگوں نے دیکھا اور ابھی اس کی فگر جو ہے نا سیون ملین پہ جا چکے یہ تو ابھی کر ہی نہیں سکتے کاشی فباسی نے جب کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن میں پچاس دن سے کم دن رہ گئے ہیں مگر نواز شریف نے ابھی تک اپنی الیکشن کمپین کا آغاز ہی نہیں کیا کاشی فباسی نے کہا کہ مجھے تو اب پرشانی شروع ہو گئی ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید کمپین کے بغیر ہی ان کی آقام سیٹ ہے اس پر پی ٹی آئی کے چیرمین نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ خود بھی تو کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے چیرمین نے کہا کہ انہیں ہم سے ہارنے کا اتنا خوف ہے کہ ہماری کنڈیڈیٹ کاغذات جمع کروانے جاتے ہیں تو ان سے کاغذات تک چھینے جا رہے ہیں ایک ہماری خاتون کاغذات جمع کروانے کے لیے گئی تو ریٹرننگ افسر نے کہا کہ کل آپ آ جائیں یعنی کہ یہ ہمیں ہر طرح سے الیکشن کے میدان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیرمین طریقہ صاحب نے کہا کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو نوائش شریف کی شکاست رکی نہیں ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ